اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی وصلاة علی اہلہ امباد ماہ رجب المرجب کے فضائل اور عامال کے ثواب کا بیان اسلسل آپ کی خدمت میں رجب کی ہر رات میں ایک نماز اور آج گیارویں شب کی نماز کا بیان گیارویں شب روایت کی روشنی میں بارہ رکعت نماز بیان کی گئے دو دو رکعت کر کے چھے نمازیں اس کی نیت ایک مرتبہ سورہ الحمد اور بارہ مرتبہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور بارہ مرتبہ آیت الکرسی آیت الکرسی بغیر بسم اللہ کی تلاوت کے اور علی العظیم تک اکتفا کر لینا کافی اس کے ثواب کے متعلق اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا اس نماز کے پڑھنے والے کو خدا بند عالم اس قدر ثواب عطا کرے گا جیسے کسی نے توریت و انجیل و زبور اور قرآن مجید کو پیغمبروں کے ساتھ تلاوت کیا ہو اللہ اکبر یہ بات یاد دلاؤں کہ نماز مستحب اپنے مقام بر اور اگر کوئی انسان اپنی نماز قضائے عمری کو انجام دینا چاہے تو کیا کہنا نورن علی نور اور اب روزے کا بیان سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے کہ جو ماہ رجب میں گیارہ روزے رکھے گا تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے افضل کوئی بھی نہ ہوگا اس روزے دار سے افضل کوئی نہ ہوگا مگر جس نے اس کی طرح یا اس سے زیادہ روزے رکھ لیے ہوں خدا ہم سب کو اس ماہ مبارک میں سیام اور قیام کی توانائیاں اور طاقتیں اطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو عبادتوں کا ذائقہ نصیب کرے آمین